بھارت میں انوکلی قسم کی نایاب نسل کی مرغی کا ذکر بھی سن لیجئے بھارت کے بعض علاقوں میں عام پائی اور کھائی جانے والی مرغی مکمل طور پر گہرے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی بہت حد تک کالا ہوتا ہے مرغ کا نام کڑکنات اور بھارت میں اسے کالی ماسی کا نام بھی دیا گیا ہے یہ مرغ بھارت کے کئی علاقوں میں مشہور ہے اور رغبت سے کھایا جاتا ہے اگرچہ گوشت کی سیاہ رنگت عجیب لگتی ہے لیکن پکنے کے بعد اس میں کچھ تبدیلی ضرور آتی ہے دوسری جانب اس مرغ کے پیر، سر، جلد اور پر تک بلکل کالے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ برائلن مرگیوں کے مقابلے میں کڑکنات کا گوشت زیادہ غزائیت رکھتا ہے کالی ماسی پہلے پہل مدیہ پردیش کے زلہ جھاوہ میں مقبول تھی اور دھیرے دھیرے اس کے کئی فارم ہندوستان کے کئی علاقوں میں قائم ہوئے اب چھتیس گڑ، تامل نادو، آندھرا پردیش اور مہاراشتر میں یہ عام پائی جاتی ہے غزائی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس میں دیگر مرگیوں کے مقابلے میں چکنائی اور کولیسٹرول کی شرعہ بہت کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت بہت مہنگا فروخت ہوتا ہے کئی بھارتی علاقوں میں زندہ مرگی کی قیمت آٹھ سو پچاس روپے اور گوشت کی قیمت ہزار سے بارہ سو روپے فی کلو گرام تک ہے اس طرح عام مرگیوں کے مقابلے میں اس کی قیمت تین گناہ زائد ہے کالی ماسی اس لیے مہنگی ہے کہ اسے پالنے اور پروان چڑھانے میں بہت وقت صرف ہوتا ہے عام برائیلر مرگی پینتالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے جبکہ کڑکنات کو پروان چڑھنے میں آٹھ مہینے لگتے ہیں بعض تصاویر میں دکھایا جاتا ہے کہ کالی ماسی کے انڈے اور خون بھی سیاہ ہے جو ایک غلط بات ہے اگرچہ بھارت سے باہر اس طرح کی سیاہ گوشت اور رنگت والی مرگیاں عام نہیں ملتی لیکن چین میں سلکیز نامی مرگیاں عام ہیں جن کی رنگت گہری سرمئی اور گوشت بھی سرمئی ہوتا ہے موسیقی